بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں بھدرگوں نوجوانوں گھر میں بیٹھ کے سبھی خاص طور سے میرے اپیسوڈز کو دیکھنے والوں کے لیے بہت بہت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ گھر بے ہی ہوں گے زیاد سی بات ہے کوئی چارہ تو ہے نہیں گھر پہ ہی رہنا ہے اور گھر پہ رہ کے جو ہے اس شاوان کے مہینے میں جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس میں گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے گڑ گڑا کے توبہ کرنا ہے جو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کیلئے پیسے کے معاملے میں ہو زمین کے معاملے میں ہو رشتداری کے معاملے میں ہو دوستوں کے معاملے میں ہو پڑوسی کے معاملے میں ہو جس جس کو آپ نے بھی جس جس سے بھی آپ نے دوستی ہو یا رشتداری میں غلطیاں کی ہے اس کی معافی طلب کر کے آپ جو رونا ہے آپ کو جب ہی جا کے یہ جو ہے آفت دنیا کی آپ کے ساتھ ختم ہوگی ورنہ آپ جو ہے کچھ بھی کر لیجئے بڑے سے بڑے لوگ آج بھٹنے ٹیک دی ہے سب لوگ پریشان ہیں دنیا پریشان ہے دنیا کچھ بھی کر لے کچھ ہو رہا نہیں ہے ہر انسان اپنے اپنے عمال کو یاد کر کر ہی توبہ کر کے ہی جو ہے اس چیز کو ہٹا سکتا ہے ایسا میرا ماننا ہے کہ دیکھئے آخر آپ اس مہینے میں جو شابان کا مہینہ ہے پھر آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے آپ کو تیاری کرنا ہے جب آپ تیاری کریں گے جس چیز کی تیاری آپ جیسا کوئی بھی ایک کام ہن دیجئے آپ کا بزنس ہونے دیجئے شادی ہونے دیجئے گھر بنانے دیجئے لیکن جو آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے دنیا میں لایا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ایمان پہ کلمہ گو بنا کر دنیا میں بھیجائے آپ اس کی لئے کیا آپ تک کرے دنیا میں جو ہے آپ کیا پائے کیا کھوے آپ پوری زندگی کو مہا سبا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ریوینڈ کریں اپنی لائف کو اور یاد کر کر کے توبہ کریں یہ یاد کر 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 روئی ہے کیونکہ یہ کسی عالم نے بہت اچھا کہا کہ اس وقت آپ کی زندگی کو ری شیڈیول کرنے کی ضرورت ہے یعنی ریوینڈ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے کیا 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 کس کس کے ساتھ کس کا نہ حق مارا آپ نے کس کا جو ہے کسی کو تکلیف دی کسی نے ہو سکتا ہے مخلوق آدم ہے آپ بالکل یہ بولی نہیں سکتے کہ مجھ سے بھی غلطی نہیں ہوئی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہوئی ہے تب ہی تو یہ جا کے جو ہے اتنا بڑا عذاب آپ کے پاس آیا اور دو طرف سے ہم مار کھا رہے ہیں ایک طرف تو یہ کرونا ویرس کی طرف سے ہم مار کھا رہے ہیں دوسرے جو سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف جس طریقے سے پرپاگنڈا چلایا جا رہا ہے جس طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو ہے آج آگے ہیں کہ آخر جو ہے اس چیز کو کیسے حل کیا جائے کوئی اس کا حل ان کو نظر نہیں آ رہا ہے حتیٰ کہ سوپر پاور امریکہ بھی جو ہے بھیگ مانگنے پہ تلاوا ہے کہ ہم کو بھی ٹیبلٹ چاہیے جو یہاں سے جا رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے یہ بہت اچھا حسائن ہے کہ اب آپ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے دوا وہاں بھی جانا چاہیے تو بہرحال دیکھئے آخر زندگی اگر آپ کی جو مختصر ہوتے جا رہی ہے آپ موت کے خریب خریب چلے جا رہے ہیں بلکل دیکھئے آپ شہر میں ہونے دیجئے ازلا میں ہونے دیجئے ملک کے کئی حصوں میں دنیا کے کئی حصوں میں یہ حصے میں وہاں نیگٹیو پاؤزیٹیو آیا وہاں پاؤزیٹیو آیا دو سو میٹر پہ آیا تین سو میٹر پہ آیا سو میٹر پہ آیا بہت خریب ہے اب آپ کے پاس موت آنے کا لیکن جو ہے آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے وہاں جانا ہے جہاں آپ کا اصلی گھر ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے اپنے طور پہ رمضان مبارک کے لئے تیاری کریے شابان کے روزے رہیے جو ہے اللہ کے رسول قصرس سے رہتے تھے یہ مہینے میں میں نے جو ہے بیانے سنا ہے کئی خسم کے لوگ جو ہے آگے آ کر جو ہے باغیم مزید باغیم کی امام صاحب نے بہت زبردست انتظام کیا ہے کہ شبہ میراج ہونے دیجی ہے جمعہ ہونے دیجی ہوتے تو کئی برسوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جمعہ کا لائف جو ہے ہوتا ہے اور پھر بعد میں لوگ سنتے ہیں تو اس کی جو ہے آپ جتنی بھی ان کے حق میں دعا کریں ان کے ان کی اعلی اولاد ان کے ماباب اہل خاندان کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں آپ کو جو آپ بلکل بلکل واقف نہیں ہیں آپ دنیای مسائل میں گھرے ہوئے تھے وہ بلکل ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ ہر خسم کے عمر کے لوگوں کو جو ہے ان کے دل اور دماغ پہ جانے کیلئے بلکل صحیح طریقہ ہے وہ میں ان کو دل کی گہرہ اسے بارک بات دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اور خدمت کرنے کا موقع دے اور ان کی جو تڑپ ہے ان کی تڑپ کو آپ ضرور سنیے ان کا جو یوٹیوب لنک ہے یا پھر جو ہے فیس بک لنک ہے ان پہ دیکھئے کیا کیا وہ کر رہے ہیں سنیے آپ زندگی بھر اپنے اپنے مسائلوں کو دیکھتے رہے کاروبار میں رہے مسائل میں رہے پیسے کمانے میں رہے پیسے گوانے میں رہے شادی میں فلا جگے لیکن آج آپ کی اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے بلکل چھوٹی ہوتے جا رہی ہے تو اللہ کے واسے اپنے اپنے عمال کو یاد کریے گے گڑھائیے روئیے تاکہ جو ہے آپ کو آنے والا رمضان بلکل جو ہے صاف دلی سے اور یہ جو ڈپریسیشن کی بات کرے مولانا جو ہے وہ انسان ہر انسان جو ہے آج اس کا شکار ہوتے جا رہا ہے تو اس کے لئے بہترین چیز ہے کہ آپ جو ہے رمضان کی تیاری کریے روزے رہیے راتوں میں عبادت کریے تاکہ جو ہے آپ کو سکون ملے آپ ڈپریسیشن میں نہ جائے تاکہ جو ہے آپ سماج کی بھی قدمت کر سکے خوم کی بھی اور ملک کی خاص طور سے جو ہے تیلنگانہ سٹیٹ میں جو ہے جو سٹی میں زیادہ سے زیادہ جو اس عذاب جو آ رہا ہے اس پہ بھی آپ ایک نظر ڈالیے ایک خاری کیوں آ رہا ہے کہاں سے آیا کیوں آیا اس پہ مت جائیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ سبھی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رضا سے ہی آیا ہے کوئی بھی اشارتشوں نہیں دیجئے لیکن اللہ چاہتا تو اس کو روک دیتا اور آپ کی ہی دعاوں سے اللہ اس کو روکے گا ہم ایسی امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا مہا سبا کریں گے اللہ کے واسے جو ہے اس چیز کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے رات دن بیٹھ کے مسلح پہ روئیے لیکن آپ اپنے آپ کو ریوائی کریے کہ آخر زندگی بھی آپ کی شروع کہاں سے ہوئی تھی کیا کیا آپ نے حاصل کیا کیسے حاصل کیا 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 آپ نے جو ہے غلطیاں کیے کیا کیا آپ نے اچھے کام کیے ہیں آپ کو جو ہے اس سے سکون ملے گا میرا ایسا ماننا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے ہی جوڑتے رہیں گے اگر آپ کو کچھ بھی اس قسم کا سیزیشن دینا ہے تو کمنٹ باس میں جائیے کمنٹ کریے دیکھئے مخارفت کرنا آپ کا حق ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں تو لوگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کے بڑے عالموں کے پاس سکھا ہوں جو بھی ان سے سکھا ہوں میں اپنے دماغ میں بھی ڈھالیتا ہوں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ